بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ریاست پاکستان کے خلاف زیر اگلنے والوں کے خلاف جو ہے شکنجہ وہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے اور آنے والے جو دن ہیں وہ بہت ہی اہم ترین ہو گئے ہیں اور یہ جو آنے والا مہینہ بھی ہے کتنا اہم ترین ہو گیا ہے کہ جو اسلام آباد ہے اس کے اندر سیاسی درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عجتہ روز جو ہے آیاد صادق نے کلبوشن کے حوالے سے بیان دیا تھا اور اس کے پر بھارتی میڈیا خوشہ منا رہا ہے اور اس کے بعد خواجہ آصف نے بھی ایک ایسی بات کی کہ جس سے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی ہیں ان کے دل جو ہے وہ دکھے ہیں کہ یہ خواجہ آصف اور آیاد صادق دشمن کی زبان کیوں بول رہے ہیں لیکن آج ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے امیران خان صاحب کی اور ان کی میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف جنرل کمہ جوید باجوا سے ہم اس میٹنگ کا آوال آپ تک پہنچائیں گے پھر اگلے بہتر گھنٹوں کا بتائیں گے کہ اگلے بہتر گھنٹوں میں پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اور کتنے اہم ترین یہ بہتر گھنٹے ہو گئے ہیں اور بہت سے اہم واقعات بھی ہونے والے ہیں اور بہت سے اہم گرفتاریاں بھی ہونے والے ہیں اس کے اوپر پوری بات کریں گے پھر ہم ایک بات کریں گے کہ نواز شریف کے دور کی آسمہ شہرازی اور عمران خان کے دور کی آسمہ شہرازی میں کیا فرق ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیسے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بات کرنے والوں کو پرموٹ کر رہی ہیں رحیصت کے بیانیوں کے خلاف جو بات کر رہا ہے اس کو پرموٹ کر رہی ہیں وہ جو رحیصت کی آنکھ میں کھٹکتا ہے ان کو پرموٹ کر رہی ہیں کس طرح سے پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ سے گفتگو کروں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا اور حقائق پر مبنی بات ہوگی جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ جو چیزیں کر رہی ہیں آسمہ شہرازی اور نواز شریف کی جو آسمہ شہرازی تھی ان کے دور کی اس میں بہت مختلف فرق نظر آتا ہے لیکن سب سے پہلے بہت اہم ترین جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے پر بات کریں گے وہ ہے عمران خان صاحب اور جنرل کمہ جوید باجوا کی آپ دیکھیں کہ غلشتہ ایک ہفتے سے پاکستان کی فوج پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اداروں پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان کی خوفے ایجنسیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے ریاستی اداروں کے جانب سے خاموشی اختیار کی گئی تھی اور ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں اور جو میڈیا ہے آپ کا مین سٹریم وہاں پر بھی یہ باتیں جو ہے گردش کر رہی تھی کہ ریاست کی طرف سے یا پاکستان کے جو ڈی جی ایس پی آر ہیں پاکستان کے ترجمان ان کی طرف سے ایسا کوئی بیان نظر نہیں آرہا جس سے یہ جو اعتاصل زائل کیا جائے کہ یہ جو منگرد الزامات لگائے جا رہے ہیں اس کے اوپر اداروں میں تشفیش پائی جاتی ہے لیکن اندرونے خانہ ہمیں پتا چل رہا تھا کہ اس کے اوپر ادارے بڑے ہی جو برہم ہیں وہ بڑی برہمی کا اظہار کر رہے ہیں اور وہ رنجیدہ بھی ہیں کہ ایک طرف پاکستان کی فوج مسلسل قربانیاں دے رہی ہیں مسلسل ان کے جوان شہید ہو رہے ہیں دوسری دانب پاکستان کی یہ گیارہ پارٹیاں جو ڈاکو راج پاکستان میں نافذ کرنا چاہتی ہیں یہ مسلسل تنقید پاکستان کی افواج پر کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں پر کر رہے ہیں تو ایک فضاء قائم ہو گئی تھی تلخیوں کی بہت زیادہ اب عمران خان صاحب بھی باہر باہر پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کا دفاع بھی کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ کتنی قربانیاں دے رہے ہیں لیکن عیاض صادق نے اور خواج عاصف نے جو زبان استعمال کی ہے جو دشمن کی زبان بولی ہے کہ کلبوشن کے معاملے پر ہمارے ہاتھ پاؤں کام پرے تھے ہم پسینے میں شرابور تھے ہم نے وہ کلبوشن جان بوجھ کر دیا تو بھارت حملہ کر دیتا یعنی کہ بھارت میں خوشیاں منائے گی بھارت کی زبان پارلیمنٹ کے فلور پر بولی گئی تو اس کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ مسلم نے نون تو ایک جانب کہہ رہی ہے کہ میں نے جو ہے ڈائیلوگ کرنا ہے شاید خاکہ نباسی راز شازیب خاندادہ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا کہ ہم نے ڈائیلوگ کی طرف جانا ہے ایک طرف یہ اپنے ڈائیلوگ کی بات کرتے ہیں لیکن دوسرے طرف بات کر کے اس کے چوبیس گھنٹے بعد اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے پھر یاسادی کہتا کہ میرا جو بیان ہے وہ گڑ بڑ کر کے چلایا گیا بھارتی میڈیا اس کو چھال رہا ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ یہ اپنی بات پر بہتر سے چوبیس سے بہتر گھنٹے بھی کائن نہیں رہ سکتے ان کو یوٹن لینا پڑتا ہے ان کی یہ اوقات ہے اور یہ ان کی اوقات ہے کہ یہ ایک بات کرنے کے بعد اس کے بعد مافیاں مانگتے ہیں اب عمران خان صاحب اور جنرل کامہ جویر بادوہ صاحب نے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات بڑی اہم ترین ملاقات ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ پاکستان جو ہے پاکستان میں یہ پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے چل رہا ہے تو اس کے بعد جب چلا ہے تو عمران خان صاحب کی یہ ملاقات ہو رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک تو جو احساب دالدوں کا قیام ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ جو قربانیں دے رہی ہیں عمران خان صاحب نے اس کا بھی جو ہے ان کو سراحہ ان کو خراجی تحسین پیش کیا خراجی عقدت پیش کیا دوسرا پھر پاکستان میں امن کے لیے جو بات کی گئی سیکیورٹی حوالے سے اور یہ جو بھی دیسے گردی کے واقعات ہونا ہے دیسے گردی جو سر اٹھا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو پتا ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو پھر ایسی ملاقات نہیں ہوتی ملاقات میں بہت ساری چیزیں تیہ ہوتی ہیں لیکن میں وہ والا جنرلسٹ نہیں ہوں جو یہ کہوں کہ میں پرائم میسٹر اور ارمی چیف کی کرسی کے ساتھ بیٹھا تھا ہمیں ساری باتیں سن رہا تھا لیکن جو ہمارے چھوٹے موڈز جو ہمارے سورس ہیں جو ہمارے پر چلتی ہمیں باتیں کہ کس بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے لیکن اس کا سب سے زیادہ محور جو ہے مجودہ صورتحال تھی سیکیورٹی کی صورتحال تھی اور یہ جو چھتیس جو یہ جو گیرہ جماعتوں کا ٹولہ ہے ان کے حوالے سے اور پاکستان کے دوروں پر خاص طور پر جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بات چیز کی عمران خان صاحب کا ایک کلیر کٹ موقع ہے آپ کو باتا ہے کہ این آر او انہوں نے نہیں دینا یہ جو این آر او مانگنے کی بھیگ مانگ رہے ہیں میری خیال سے عمران خان صاحب نے ان کو بھی سمجھایا ہوگا آرمی چیف کو کہ ان کو دوبارہ سے ان کو تھوڑا سا این آر او دینا یہ وہی جو ہوں گے جیسے نواز شریف کو باہر بھیجا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مودی کی زبان بول رہا ہے اب ان کے ساتھ ہاتھ ہلکا نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اب 72 گھنٹے اگلے اہم کیوں ہیں اہم فیصلے ہو چکے ہیں اور اہم فیصلے کیا ہیں اہم فیصلے یہی ہیں کہ یہ جو پاکستان کے خلاف جو بہت زرینہ مواد جو ہے لے کر آتے ہیں اور پھر آکے یہاں پر بولا شروع ہو جاتے ہیں ان کے خلاف حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے اور ان کی گرگتاریاں متوقع ہیں اور یہ جو ہے اگلے بہتر گھنٹوں سے مراد صرف اگلے بہتر گھنٹے نہیں ہیں یہ پوری پلاننگ ایک مہینے تک بھی ہو سکتی ہے اس ایک مہینے کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ آپ پکا ہٹ ڈر آ جائے گا اب یہ چھوٹے موٹی کیس نہیں بتا جائیں گے یعنی کہ جیسے عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ کیپٹنس ہفدر پر ایک چھوٹی سی اف ای آر ڈال کے چھوڑا کیس بنا کر آپ اس کو اندر کرنے جا رہے تھے یہ تو مزارک تھا انہوں نے اب جو ہے رحصت جو ہے مکمل پورے ایویڈنس کے ساتھ پکا کیس بنائے گی اور اندر کرے گی اور کیسے ہٹ ڈالا جائے گا اس کا فیصلہ بھی ہو گیا ہے تاکہ یہ چھوٹی موٹی اف ای آر میں یہ اپنے آپ کو بچ نہ سکیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صاحب عدالتیں بنتی جا رہی ہیں اس کے بعد چیرسز بھی ایک پیج پر آ گئے ہیں اب آرمی چیف نے ملاقات بھی کی ہے تو اس سے سارے جو انڈیگیٹرز ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں جو سیاست کی علیو بے جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کس طرح سے جو بیانات ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے لیا جاتا ہے ملاقاتوں کو کس طرح لیا جاتا ہے اور کس وقت کونسی ملاقات ہوئی ہے اس کی ٹائمنگ بھی دیکھی جاتی ہے جیسے سیاست میں ٹائمنگ اہم ہے اس طرح ملاقاتوں کی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہوتی ہے تو اب یہ عمران خان صاحب کی دوارمی چیف سے ملاقات ہے یہ انشاءاللہ جو ڈنڈا ہے یہ پورا اپوزشن کو جائے گا اور ان کو اوپا چلے گا کہ آپ سیاست کریں لیکن ملک کے خیالات سیاست نہ کریں ملک کو نقصان نہ پہنچا ہے یہ ملک اور اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں جب یہ پاکستان میں سیسر میں نہیں ہوتے تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے ہی نہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑی تحریک چلتی ہے اس میں پہلے کارنیل میٹنگز ہوتی ہیں پھر چھوٹے مڈے جلسے ہوتی ہیں پھر بڑے جلسے ہوتی ہیں پھر ریلیا نکلتی ہیں پھر لونگ ماج ہوتا ہے آپ دیکھیں گا پوزیشن کی پوری جو یہ تحریک چل رہی ہے اس میں ایک مہینے کا گیپ آ گیا ہے پشاور میں ایک مہینے بعد جلسہ ہے یعنی کہ یہ بیک ڈور رابطے کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اس کا مطلب یہی ہے کتنے دیر میں یہ تھوڑا سا تھمی ہے بات اس میں بیک ڈور رابطے جاری ہیں یہ بیک ڈور رابطہ کرنا چاہتے ہیں یہ مسلسل جو ہے گیٹ نمبر چار جی اوچ کیونکہ وہاں پہ جا کر بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ریاستر کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان اپوزیشن کو یہ جو نام نیہار پاکستان کے سیاستان بنے ہوئے ہیں جو ملک کے خلاف باتیں کرنے کے بعد پھر اداروں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں اب ان کو ریاعت نہیں دینے چاہیے اس لیے یہ سارا معاملہ ڈیلے کیا گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑا جلسے کرنے کے بعد اب پھر یہ کیوں پیچھے آٹ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ریاستر کو بلیک میل کیا جائے لیکن اب ریاستر بلیک میل نہیں ہوگی اب دو میٹ رہ گئے ہیں دو میٹ میں آپ کو میں آسمان شرازی کا جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ وہ کیسے پرموٹ کر رہی ہیں پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کا نیریکٹیو پیش کرنے وال اب آویس نورانی کو دیکھ لیں کہ آسمان شرازی وہ ہیں جو اپنے پروگرام میں پارلیمانی رہنوان کو بلاتی ہیں بڑے پروگرام بڑے گیس کو بلاتی ہیں جو پالی مانی میمبر ہو جو رہ چکا ہو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہوا جوڑی کو بٹھایا ہے ایک طرف بٹھایا ہے آویس نورانی کو آویس نورانی سے وضاحت طلب کرنے کی بجائے کہ تم نے ابلرستان میں نعرہ لگایا ازاز جیسد کا اس سے کوئی باز پرس نہیں کی آسمان شرازی کو تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا جب تک وہ اس کی وضاحت مکمل طور پر نہ کر دیتا اس وقت تک آسمان شرازی کو اس سے جواب تربیہ کرتی رہن جائی تھی ایسے جیسے وہ امران خان اور تحرل قادری صاحب سے کرتے تھے وہ تحرل قادری اور امران خان صاحب کہتے تھے کہ جتھے آگے ہیں یہ تو مدرستوں کے بچے ہیں آنے کہ تحرل قادری صاحب کا ایک بھی مدرسہ نہیں ہے ان کی یونیورسٹری ہیں سکولز ہیں اب آپ دیکھیں کہ جب وہ یہ آسمان شرازی کا ایک پورا ہمیشہ سینڈیٹیو رہا ہے کہ وہ ان مذہبی جماعتوں کو سپورٹ کرتی رہی ہیں جو نواز شریف اور پیپلز پارڈی اقریب ہوں جو نواز شریف اور پیپلز پارڈی اقریب مذہبی جماعتیں نہیں ہیں ان کے خلاف بولتی رہی ہیں ان کو کہتے تھے کہ ان کا تو اس حکومت میں سٹیک نہیں ہے اس نظام میں سٹیک نہیں ہے اوائیس نوزانی ایک کونسٹل نہیں بن سکتا اس کا کہہ اس میں سٹیک ہے اس کو پرونام میں بٹھا کر آپ نے جو ان کو پرموٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور نواز شریف کی کرپشن کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا ہے اور ایک ون ٹو ون بٹھایا ہے اوائیس نوزانی کو مکمل ٹائم دیا گیا ہے اور اس کو بتایا کہ فواج حدیق صاحب بٹھا کر اس کو ٹائم دینے کے ساتھ ساتھ اس کو پرموٹ کیا گیا ہے ان سے جواب تلبی نے کی کہ یہی میں نے کل بھی بات کی کہ یہی پاکسان تریقے ساہب کے بندے نے بات کی تو اس کو لمبہ ڈال دیا جاتا اس کو پورا پورا پروگرام کیا جاتا لیکن اوائیس نوزانی کو تو انہوں نے ایسے پرموٹ کیا کہ جیسے ان کے گھر کا بچا ہو جیسے ان کے ساتھ کھیلتا کھوٹتا ہو کوئی جواب تلبی نہیں ہے اور صرف یہی کہہ دیا کہ یار وہ بس زبان پھسل گئی تھی غلطی سے نالا لگ گیا تھا یہ ایسے جواب تلبی نہیں ہوتی جب آپ نے یہ بات کیا تو ان سے مکمل جیسے پیٹے والوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں ویسے ان کے ساتھ کرنا چاہیے تھا لیکن جو آرمی اور داروں کو کھٹک رہے ہیں اب ان کو شو میں بلال لیتی ہیں آسمان شراجی صاحب پورا پروگرام کر دیتی ہیں اب میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے بعد جو آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو کہتی ہیں کہ سٹیک نہیں ہے تو کیا ویس مرانی کا اس نظام میں سٹیک ہے ذرا برابر بھی سٹیک نہیں ہے لیکن یہ بات بڑی اہم ترین ہے کہ ابھی وہ مریم نواز سے مل کر رہی ہیں اس سے پہلے وہ جو نواز شریف واپس آئے تھے لندن سے تو ایک انٹرویو دیا تھا آسمان شراجی کو کہ ان کے بارے میں تاثر پایا جاتا ہے بلکل یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون اور شریف خاندان کے بہت قریب ہیں اس سے ایسے لگتا ہے کہ آسمان شراجی جو ہیں وہ اپنی باعثنس دکھاتی ہیں تاثب دکھاتی ہیں اور ایک پوری رائے پای جاتی ہے کہ جو آسمان شراجی ہیں وہ شریف خاندان کے بہت قریب قریب ہیں اور اب آپ دیکھ لیں جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں ان کو جو کھڑکتے ہیں ان کو پروگرام میں بٹھا کے ون ٹو ون اور ان سے پروگرام کرائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و نصر ہے مجھے دیں اجازت انساءاللہ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد